یہ ہے ESPN Crick Info Video Cast پاکستان کے بارے میں بات کرنا ہے یہ میرے 2nd most favorite میں جانتا ہے آپ پاکستان کے کافی فین رہے کافی پرسلسک رہے چکے میں پاکستان جا بھی چکا ہوں جب کوئی نہیں جا رہے تو میں پاکستان جا رہا تھا چھکے کول کیوں نے جا رہا تھا تب وہ کہاں کہ پاکستان نہیں کھیل گی لیکن میں کرکٹ کور کرنے کے لئے جا رہا ہوں کرکٹ کور کرنے کے لئے میں کئی بھی جا سکتا تو کرکٹ کی ہی بات ہوگی سرفراز احمد پاکستانی کپتان نے پتہ نہیں شاید ایک مومنٹ آف ایل ججمنٹ میں یا ایسے ہی ہلکے سے انڈیلے پیکلوکوائے ہو جو ساتھ افریقا کے آل راؤنڈر ہے اور جو کمیونٹی سے جس ہے تو اس سلسلے جس طرح کی کومنٹس سرفراز نے کیے آپ ہمارے سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ سب پاکستانی فین سمجھتے کہ یہ بڑی حسی مزاق والی بات ہے لیکن اگر آپ دکشن افریقا کی اتحاس کو تھوڑا پڑے اور سمجھے کہ کیسے بلیک کمیونٹی کو کس طرح سے تریٹ کیا گیا ہے تو شاید یہ انسینسٹیو ریمارک ہوا ہوگا بات انٹریسٹنگ یہ ہوتی ہے کہ سرفراز نے کہا جو کہا سٹمپ میک نے پکڑ بھی لیا سٹمپ میک پہ آپ پھر سے اپنی چرچہ کر سکتے اور پھر انہوں نے مافی بھی مانگی کافی بھاپوروک لگی ان کی مافی اور فائف ڈپلسی نے انہیں ماف بھی کر دیا لیکن آئی سی سی یہ مددہ نہیں چھوڑ رہا ہے آپ کی انیلیسس اس کی دیکھیں یہ گلت تو ہے یہ جو آج کل کا جو ماحول ہے وہاں پر آپ کو پولیٹیکلی کریک ہونا بہت ضروری ہے آپ پبلک فگر ہے تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو بولنا چاہیے اور یہ تو بہت ہی سنسٹیو مامل ہے جی ہاں اور ہمیشہ جو مستیک ہوتی ہے وہ انسینسٹیو مستیک ہوتی ہے تو جو کاروائی اس پہ ہوگی وہ ہوگی ہاردک پندیا نے بھی جو بھی کہا وہاں جا کے تھوڑا ان کو چاہ بھی بیٹھی ہے ایسا نہیں کہ یہ برے لوگ ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا بولنا چاہیے اور اس کے بعد شاہر وہ سکھ جائے کیا یہ ایکسکیوز ایکسپٹیبل ہے کہ انہیں پتا نہیں ہے یہ پاکستانی کپتان ہے ہاردک پندیا ہے انڈین انٹرنیشنل ہے ان سے بیٹر سمجھ کے مجھے ایک بات بتائیں اگر سرفراز پرس کانفرنس میں ان کو پرس ان پوچھتے ہیں فارمال ایوینٹ میں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا آپ کا انٹینہ اوپر ہوتا ہے جب آپ پرس کانفرنس پوسٹ بیٹھ پریزنیشنل شاید ہی بالکل نہیں کہتے ہیں یہ مدہ ہے میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں لیکن میری پروبلم یہ ہے کہ یہ جو سٹمپ مائک جو جو آن رہتا ہے ساؤ آفرکا میں اس کا وولیوم 10 پہ ہوتا ہے اور پورے مائچ تک چلتے رہتا ہے جب بی سی سے انڈین کرکٹ کور کرتی ہے تو ہم سٹمپ مولن کو نیچے رکھتے ہیں جب ایکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے انہیں زمیداری ہم زیادہ لیتا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ یہ دیکھنے کا سننے کا نہیں ہے اور جب آپ پلیئرز کو سننے لگیں گے تو آپ کو زیادہ کانٹروورسیز ہی ملیں گے کچھ اس سے خاص آپ کو فائدہ ہونے والا نہیں لیکن میں دوسری رہا یہ شاید دوں گا کہ اگر گالی گالوچ جو ہیٹ آف دو مومنٹ میں آئے وہ تو ضرور سٹمپ میک کو نظرانداز کرنا چاہیے کیونکہ سپورٹ میں ہوتا ہے لیکن جو ریمارک ریسیسٹ ہو یا پھر سیکسسٹ ہو یا پھر اوفینسیو اس طرح کیوں کی سیچی جات یا رنگ پہ جائے تو ان ریمارک کو اگر سٹمپ میک پکڑ بھی لے تو یہ اچھی بات ہوگی کیونکہ ڈسپلین تھوڑا بڑے گا شاید جو بھی ایسے پلیئر ہے شاید سرفراز ایسے پلیئر نہیں ہے جو ملس کے ساتھ یا سوٹس مچ کے بولے اس کو ریسیس مانا جاتا ہے جس طرح سے باتیں ہوگی یہ نارمل کیسیول ٹاک ہوتا ہے جو سب لوگ کرتے ہیں آف ایر یعنی آف پلک نات پر اس سے سہی تو نہیں معلوم ہوتا ہے نہیں لیکن یہ آف ایر کی باتیں آج کل آن ایر گا رہی ہے یہ میرا پروبلم ہے کہ غلط تو انہوں نے کیا اگر سب نے سنا ہے تو ٹھیک ہے میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر سرفراز احمد اگر یہ ریمارک نہیں کرتے ہو اور سٹمک مائک میں جا کے کوئی رائیوال سپانسر جو سیریز کے بارے میں اگر بات کرنے لگے رائیوال سپانسر وہ فری ہے جو بھی بات کرنے سب تو پھر کیا سوچے گی یہ آپ کہہ رہے یہ تو چلی آپ سٹمک مائک کے مددے پر آپ کے کافی بیوز ہے کہ ہونے ہی نہیں چھئے ہونے نہیں چھئے اور سٹمک مائک آیا تھے ایکشن کو انہائنس کرنے کے لیے مجھے تو بہت ہی بورا لگتا ہے جب ہم ایسے کانٹروورسی ڈھون رہے ہیں جس سے پیس پرکٹ اور پوپلور ہو سٹمک مائک کا وارڈ آگیا ہے اس اس مہتر میں لیکن ابھی یہاں دکشن افریوکا کے کپناہ نے کہا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے سٹمک مائک آیا ہے ہم معاف کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں اب ڈھون رہے ہیں ایسی سی تحقیقات کریں گے تو آپ کو یہ لگتا ہے اس سمسے ہوں اس طرح ہی انڈل کیا ہے اسٹرکٹ پنشمنٹ آنی چاہیے سٹمک مائک آیا ہے یا کیونکہ ساتھ ایفرکا بھی انہیں معاف کر رہے ہیں تھوڑے یہ نہیں اسٹرکٹ پنشمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیوی ماملہ ہے اور پنشمنٹ ہونی چاہیے جیسے ہاردک پنڈیا رہول کو بھی ہوئی لیکن اس کے بعد ان کو جلدی سے واپس لانے چاہیے کیونکہ یہ مالس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کیا جائے یہ انٹینشنل نہیں ہے جب چیتنگ ہوتی ہے match fixing ہوتا ہے spot fixing ہوتا ہے ball tampering ہوتا ہے وہ زیادہ سیریس ہے لیکن یہ سنسٹیوی ماملہ ہے تو توڑا جو اور آپ کہہ رہے کہ انٹ جو سرفیاس کا تھا وہ ان کو ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے اس سے بھی بڑی پرابلم ہے یہ سٹمپ مائک کا جو اپیو ہو رہا ہے کس کے لئے ہو رہا ہے وہ دیکھنا چاہیے لیکن کیا اس سے لانگ ٹرم میں پلیئر کا جو بیہیوئر ہے وہ امپروو ہوگا اور اس سے شاید گین کو فائدہ نہ ہو مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو باتیں ہوتے ہیں فیل پہ ہم کو تو سننی نہیں ہے مجھے چاہیے کہ جیسے ریچرٹسن بال سوئنگ کر دکھاتے ہیں وہ دیکھنا ہے ویرکول کی بیٹنگ دیکھنا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لئے ہمارے پاس چیچے میں نے پہلے بھی کہا تھا سال بول کے سیرلز ہوتے ہیں وہاں پر اچھی باتیں ہوتے ہیں وہاں آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں میں بہت دیکھتا ہوں میں نے دیکھنا بند کر دیا لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں ہردیک پانڈیا کی ساپراس کی بات کر رہے ہیں ہردیک پانڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں ہردیک پانڈیا کی واپسی ایسے لگ رہے ہوگی ہردیک پانڈیا کی اٹلیسٹ فیلحال جب تک بی سی سی آئیے سلجانہ لے کیس طرح پروسیجر ہونا چاہیے ان کے سسپینشن کو ڈیسائیڈ کرنے کا لیکن اب جب نیو زیلینڈ میں جائیں گے ہردیک پانڈیا کیا آپ تراند انہیں کھلا لیں گے یہ سب جو ہوا ہے تراند جگہ بنا دیں گے جب جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا دھیان کرکٹ پر رکھیں گے جی ہاں کیونکہ محمد شامی کے پرسنل ڈیسوس آئے تھے اور ان کو پھر سے ٹریک پر لائے گیا کھلنے لگے اور ان کا پارم بہت اچھا رہا ہے ہردیک پانڈیا کو سیدھا اس اسیو کے وجہ سے ان کا ڈیلے ہونا چاہیے چاہیے کرکٹ میٹر پر اگر ان کی جگہ نہیں بنتی کیونکہ میرے پلائنگی لیول میں اگلے ماتجز کے لئے ان کی لئے جگہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو ایک سیمر یا ایک سپینر کو ڈروپ کرنا پڑے گا ہردیک پانڈیا کو ملینی سیریز میں وجہ شنکر کو کی جگہ لے سکتے ہیں پھر بھی ہاں ترائیلا نیر بیسیس پہ کر سکتے لگا اگر فونسٹرینگ ٹیم ہو تو ہردیک پانڈیا کو جو سوابھاوک تھا پہلے کہ اگر وہ fit ہے سیدھا ٹیم میں آ جائیں گے وہ شاید نہ ہو تو یہ ایک فائدہ تھوڑا سا ہوا ہے کافی پیو میں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو وشو بھر جو وشو بھر جو کرکٹرز ہیں اگر ہم ٹوڑی سی کہ اگر وہ ایسے انسان ہوتے جن کو پتا ہوتا کہ کیسے بات کرنی چاہیے کیسے بڑوں کے ساتھ بات کرنے چاہیے تو وہ کرکٹر نہیں بنتے وہ کوئی اور پروفیشن میں ہوتے آپ بھی اسے ہی تھے جب آپ کلتے چاہیے کچھ بھی بولتے ہیں 99.9% کرکٹر سپورٹسمن ایسے ہی ہوتے ہیں اور باقی 0.1% تو ان کو آپ پلیز دیکھئے ان کی باتیں نہ سنیں اگر ان کو پتا چل گئے کہ باتیں سن رہے پھر تھوڑا سا ان کو ذنبیدہ رہنا چاہیے لیکن اچھے ہیلتھ کے لئے اگر گیم کو آپ کو تندرست بنانا ہے تو پلیز کو دیکھئے سنیں کیا بات ہے بالکل تو یہ اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کاسٹ کا اندھ کرتے ہیں کرکٹر اور لوگ کو کیول دیکھئے سنیں مت لیکن پورو کرکٹر کو ضرور دیکھئے اور سنیں بھی ہم ابھی کرکٹر رہے نہیں ابھی ہم تو اس سے بات کرنے والے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے آپ اپنے کومنٹس نیچے کومنٹ باکس میں چھوڑ سکتے ہیں نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن یعنی اس گھنٹی پر کلک کیجئے